بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو ممتاز ڈیجیسٹرلز میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب ہے انہوں نے ایک طویل خطاب کیا جیسے وہ طویل پریس کانفرسز کرتے ہیں اپنا نکتہ نظر پیش کرتے ہیں لیکن اس خطاب کی اس لیے بھی اہمیت بہت تھی کہ کئی دنوں سے وزیراعظم کی تقریر کی تیاریاں جاری تھی اور وزیراعظم نے اپنے خطاب میں سب سے زیادہ جو ہے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنانا ان کے لیے بنتا بھی ہے سیاست دونوں کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کی سیٹ سے کر رہے ہیں گورنمنٹ کی سیٹ سے کر رہے ہیں عمران خان اس وقت مقبولیت کی بلندیوں پر رہے ہیں اور جو ملکی آلات چلنے ہیں اور جو ورسے میں اس حکومت کو معاشی صورتحال ملی ہے اس حوالے سے ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے تو وزیراعظم نے اپنے خطاب میں عمران خان پر بار بار لادلے کا تنس کرتے ہیں کہ لادلہ ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ ماضی میں عمران خان لادلہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور آج کل بقول وزیراعظم کے یا ان کے ساتھیوں کے کہ عمران خان جہجز کا لادلہ ہو گیا ہے اور اگر اس میں ایک چیز ہم ایڈ کر دیں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ کمر جعوید باجوا کا سینئر صافی شاید میتلا سے جو ایک انٹریکشن ہوئی ہے اس میں جو گفتگو سامنے آئی ہے اس میں دو باتیں انہوں نے بڑی اہم کی تھی کہ جی بعض ججز جو ہیں اپنی بیگمات کے ڈر سے پی ٹی آئی کیاک میں فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بڑی مانی خیز گفتگو کی انہوں نے بیگمات سے کیا مراد ہے کہ بیگمات عمران خان کی پالیشیوں کا پسند کرتے ہیں اور ججز جو ہیں وہ اپنا ان کے زیر اثر آکے یہ فیصلے کر رہے ہیں اور آئین سے اٹکے کر رہے ہیں اگر جنرل باجوا کی یہ بات درست ہے تو چیف جسٹس کو چاہیے کوئی ایک انکوائری کمیشن بنا لیں جنرل باجوا صاحب کو بلالیں انٹرو جس نے کیا ہے اس صافی کو بلالیں اور ساری چیز سامنے آ جائے دوسری بات جو وزیعظم صاحب نے آج زیادہ کھل کر کیا ہے وہ انہوں نے تنز کیا ہے اور تنقید کیا ہے ادریہ پر اور چیف جسٹس کا نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن ان کا نشانہ چیف جسٹس ہی تھے تو چیف جسٹس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا کہ جی ہم میں سارے فیصلے خود نہیں کرتا میری کابینہ کرتی ہے تو چیف جسٹس صاحب بھی اپنی کابینہ سے مشورہ کیا کریں کابینہ سے مشورہ کی مراد ان کی یہ ہے کہ وہ اپنا سینئر ججز سے مشاورت کر کے از خود نوٹس جو لیتے ہیں کیسز کا وہ اور بینچز کی تشکیل میں تو سب سے اہم جو گفتگو نکتہ سامنے آیا ہے کہ حکومت چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنا چاہ رہی ہے اور اس حوالے سے قانون سازی کی کوشش کی جائے گی ماضی میں بھی ایسی قانون سازی کی کوششیں ہوئیں سبانی باتیں گفتگو ہوئیں لیکن جب چیف جسٹس ادریہ کی طرف سے کوئی دباؤ آیا یا وقلہ کی تحریک شروع ہو گئی تو پھر یہ معاملات رک جاتے ہیں تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ دونوں اداروں میں لڑائی اس نیچ پہ نہیں پہنچنی چاہیے کہ یہ کئی ٹکڑاؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے آئین کہتا ہے تو وزرعظم بوٹ لے کر آتا ہے آئین کہتا ہے چیف جسٹس جو ہے اپنے فرائز انجام دیتے ہیں اگر آئین کے دائرے کے اندر ہے کہ سارے کام کریں تو ملک میں مسائل نہیں ہونے چاہیے لیکن ہر ادارہ جو ہے آئین سے ہٹ کر اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے اور جب مدت ختم ہو جاتی ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر ساکر بن سار بھی اپنی کہتے ہیں کہ میں نے پورا سادہ کمین قرار نہیں دیا عمران خان کو جنرل باجوا بھی وزاتیں دیتے پھرتے ہیں تو لہٰذا موجودہ چیف جسٹس صاحب ان کا بڑا اترام ہے قابل اترام پر بیٹھے ہوئے ہیں پورے ملک کی امیدیں ان سے ہیں تو ان کو بھی آئین کے دائرے میں رہ کر سارے فیصلے کرنے چاہیے اور توقع رکھنی چاہیے کہ صورتحال بہتری کی طرف جائے گی